ہمیں خرابی اور فتنے اور فتاد پیدا ہوگی تو جتنے بھی اسلامی تاریخ کے واقعات ہیں ان کے اوپر اور آج تک جو ہو رہے ہیں ان میں یہ مسئلہ ہے کہ اب یہ فلانک آسر ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہرے ایسا مسلمان ایک تھے انگریزوں نے آکے لڑوا دیا ٹکلے ٹکلے کر دیا ہے ان کی سیاست تھی یہ ہندوستان میں ایک عام تقریر کا جز ہے لوگوں کی یہ صاحبوں انگریزوں نے آکے لڑوا دیا مسلمانوں کو ان میں فرقے پیدا کر دیا افتلاف پیدا کر دیا جیسے انگریزوں کے ہندوستان انہیں سے پہلے سالی ملت مسلمہ موتے ہیں یہ بھولے بھالے لوگ جو تاریخ سے بھی نواقف ہیں حقائق سے بھی نواقف ہیں مغلوں نے کیا کیا ہمائے ساتھ اس کے پہلے کیا ہوا ہمائے ساتھ یہ سب ان کو کچھ نہیں معلوم ہے انگریزوں نے آکے لڑوا دیا یہ بھولے ویچائے لڑ گئے انگریزوں نے آکے لڑوا دیا جب تک انگریزوں کا زور رہا جب تک انگریز لڑواتے رہے اب آت کے لئے انگریز دوسرے نمبر پا آگئے سکنڈ گریڈ وار کے بعد اب امریکہ پہلے نمبر پا ہے تو امریکہ یہی کام کرتا ہے یہ قسطہ جو ہے یہ رسول کے پچھتر یا نوے دن کے اندر کا دیکھئے غور طلب بات یہ ہے کہ معصوم عالم والا واقعہ جو ہے یہ پچھتر یا نبی دن کے اندر کا اور اگر تمام تعریفوں کو بھی سب پیش نظر رکھ لیا جائے تو سارا عالم اسلام بلا اختلاف اس بات پا متحد ہے کہ جناب سیدہ رسول کے چھے مہینے کے اندر اندر رہلت کر دیں اس میں کوئی قول نہیں ہے ہماری روایتیں جو دو ہیں اس کی علاوہ بھی لوگوں کی روایتیں ہیں وہ ہمارے کیاں کے نہیں ہیں مگر دوسرے مسلمانوں کی روایتیں ہیں لیکن وہ جو بھی روایتیں ہیں وہ سب within six months کی ہیں چھے مہینے کے باہر کی کوئی نہیں ہے تو چھے مہینے کے اندر اندر بی بی کی رہلت ہو گئی تو جو بھی واقعہ ہوا دربار خلافت کا وہ چھے مہینے کے اندر اندر ہوا ہے چھے مہینے کے باہر اس کو چھے مہینے سے زیادہ نہیں بجھے تو اب چھے مہینے کے اندر کونسی سہونی سازش ہو گئی کونسی اسرائیلی سازش ہو گئی کونسی رسس کی سازش ہو گئی کونسا امریکہ نے کام دکھا دیا کونسا برٹین نے کام دکھا دیا کونسی ملوکیت کی سازش ہو گئی کونسی بنی عباس یا بنی امیہ کی سازش ہو گئی اس وقت نہ بنی امیہ کا وجود ہے پاور میں نہ بنی عباس ہے نہ اسرائیل ہے نہ امریکہ ہے نہ بیٹن ہے نہ آر ایسس ہے نہ ہندو ہیں نہ دہریے ہیں کوئی صرف اللہ اور رسول کے پیارے مسلمان ہیں اور مدینہ اور رسول کے صحابی ہیں رسول کے خاندان والے ہیں رسول کے دوست ہیں برد میں رسول کے بیٹھنے والے ہیں سب لوگ موجود ہیں اور مدینہ تنبی ہے اور اس کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو انسان کو تھنڈے دن سے سوچنا چاہیے اور یہ بات جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سے لوگ کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کوئی تکی نہیں ہر سال لوگ وہی قصہ ریپیٹ کرتے ہیں وہی آنکہ جھگلے والی باتیں نکال دیتے ہیں اختلاف والی باتیں پیدا کر دیتے ہیں ہم مسلمانوں بے درمیان اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے مسلمانوں میں اس سے جھگلہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی سازش ہے حضاب وہ جھگلے والی بات و اختلاف والی بات اختلاف والی باتیں سب ختم کر دیجئے تو ہم بھی سب باتیں ختم کر دیں قرآن میں یہاں سے وہاں تک جس جس نے اللہ سے اختلاف کیا سب پورے قصے موجود ہیں شیطان کے اختلاف والی بات بھی موجود ہے حابیل قابیل کے جھگلے والی بات بھی موجود ہے جناب نوح حضرت نوح کہتے ہو کافروں نے ان کو پتر مارے اور ستایا وہ بھی جھگلہ ماں قرآن میں ذکر ہے اس کے آگے چلیے نمرود پر پورا قصہ قرآن میں ہے فیرون کو بہت ڈیٹیل میں قرآن میں بھیان کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو لوگوں نے زیادتیاں کی وہ قرآن پاک کے اندر ذکر ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ جو لوگوں نے زیادتیاں کی وہ قرآن میں ذکر ہیں آد و سمود حضرت حود و حضرت لوت حضرت صالح اور پیغمبروں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں وہ قرآن میں موجود ہیں حضرت یوسف کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ قرآن میں موجود ہیں مطلب جتنے جھگلے ہوئے سب قرآن میں موجود ہیں تو جتنے جھگلے اسلام سے پہلے کہیں وہ تو سب ڈیٹیل میں بیان ہو رہے ہیں اسلام کے بات کا جھگلہ ہو جائے ہو نہ بیان ہو یہ کیا چاہتا ہے سوچنے قابل بات ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے میں اس بات کا قائل ہوں کہ دیکھیں جھگلے وگلے سے کرنے کی بات نہیں بات اصولی ہے اور اصولی بات کے اوپر اصولی طور سے آپ بات کیجئے اس لیے کہ یہ جناب سیدہ والا مسئلہ جو ہے یہ نہ میرا مسئلہ ہے نہ آپ کا مسئلہ ہے نہ کسی خاص آدمی کا مسئلہ ہے یہ رسول اللہ کی بیٹی کا مسئلہ ہے اگر ہم رسول کے امتی ہیں تو ہم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ رسول کی بیٹی سج بول رہی تھی کہ جھوٹ بول اس لیے کہ کسی کے لیے یہ اہمیت ہو یا نہ ہو لیکن ہمارے لیے اس مسئلہ کی بڑی اہمیت کہ رسول کی صاحبزادی جو دربار میں آئی تھی اپنے حق کا احتجاج کرنے کے لیے وہ سج بول رہی تھی کہ جھوٹ بول رہی تھی کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے اس سے بہت بڑا فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنی بیٹی کی کردار سازی میں ناکام رہے رسول اپنی بیٹی کے کیریکٹر کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ وہ جھوٹ سے پرحیز کرے اور وہ غلط بیانی سے کام نہ لے تو جو رسول اپنی بیٹی کی کردار سازی میں ناکام رہا ہو وہ رسول اپنے دوستوں کی کردار سازی کیسے کرتا ہے تو پھر مسئلہ جو ہے وہ پورا اسلام ہی ڈھوک جائے گا کوئی اور مذہب تلاش کیجئے اس چکر میں نہ پڑھ گئے یہ اس کھیل میں نہ پڑھ گئے اس کے اندر آپ مصیبت مگر اکثر اگر آخرت کوئی چیز ہے اگر مرنے کے بعد کچھ ہے اگر حیات بادل موت کا کوئی کنسپٹ ہے صحیح تو کچھ اور ڈھونڈی ہے اس کے اندر سب معاملہ گا کوئی کہتا ہے کوئی ستیا ہے اچھا یہ نہیں ملتی یہ بہت اہمیت کا معاملہ ہے اور پھر پورا کیس دیکھیں یہ بھی آپ سے بتا دوں کہ ہم کو اللہ نے اس زمانے میں پیدا کیا ہے جس زمانے میں ہم نے وہ چیزیں دیکھ لیں جو تاریخ میں پڑھیں تھیں یعنی جیسے بچوں کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد پریکٹیکل کرائے جاتا ہے تو ہم سے پہلے والی نسلیں پریکٹیکل سے محروم رہ گئی ہوں لیکن الحمدللہ ہم نے پریکٹیکل کیا ہماری ایج کے یا ہم سے کوئی چھوٹی عمر کے بھی بہت سے لوگ جو بلکل بچے نہیں ہیں درمیانی ایج کے لوگ ہیں جو پچاس برس کے یا چالیس برس کے لوگ بیٹھے ہیں یا مدلس میں ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ملا ہے کہ ہم نے دو صدیاں دیکھی ہیں یعنی بیسمی صدی کا بھی ہم نے کچھ حصہ دیکھا ہے اور اکیسمی صدی کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اسلامی صدی حجری میں چودمی صدی حجری کا بھی ہم نے کچھ حصہ دیکھا ہے اور پندرمی صدی حجری کا بھی ہم حصہ اچھا خواہ دیکھ چکے ہیں سمجھے آپ تیس سال اس کے بھی دیکھ چکے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے بارڈر کے اوپر آن کے پیدا ہوئے سنگم کے اوپر کہ یہ صدی بھی دیکھی یہ صدی بھی دیکھی ان اس چالیس بجاز برس کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ شاید ہمارے بزرگوں نے نہیں دیکھا یعنی ہم نے جو کچھ تھیوریاں پڑھیں تھیں کتابوں میں اس کا ٹریکٹیکل ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہم نے خوارج پڑھے تھے طالبان اور القاعدہ کی شکل میں خوارج دیکھے ہیں ہم نے بہترے معاملات ایسے ہیں جو پڑھے تھے اب ہم نے دیکھے ہیں اور آج دنیا جو باتیں اپنے لئے کر رہی ہے وہ باتیں ہم اہلِ بیت کے لئے چودہ سو برس سے کر رہے ہیں مگر ہماری آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہے کل میں نے یہ بات صاف صاف کہی کہ آج بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے نیتا اور بڑے بڑے امپارٹنٹ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریال اسلام نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے ہم چودہ سو برس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریال اسلام نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے لیکن اس بات کو ماننے کے واسطے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا آج لوگ خود اپنی زمان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریال اسلام نہیں ہے کیا ریال اسلام نہیں ہے بے گناہوں کو قتل کرنا ریال اسلام نہیں ہے مظلوم پر ظلم کرنا ریال اسلام نہیں ہے تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچانا ریال اسلام نہیں ہے زبردستی تشدد کرنا یہ ریال اسلام نہیں ہے یہی تو آل محمد کے ساتھ ہوا تھا جو ہم نے کہا تھا یہ ریال اسلام نہیں ہے اچھا ابھی ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں ہمارا کر لکنوں لیکن یہاں سے تو سب پانٹیننٹ بہت دور ہے لیکن ہم جہاں کے رہنے والے ہیں ہمارے پڑوس میں سال بھر سے زیادہ پوری غضب کی تحریک چلتی رہی کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے اور جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگا جب تک ملک میں کوئی پراگریس نہیں ہو سکتی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہر چیز ہے عدلیہ کو انڈر پریشر نہیں ہونا چاہیے عدلیہ کو ماشاءاللہ کے انڈر میں نہیں ہونا چاہیے عدلیہ کو جسی ڈکٹیٹر کا تابق نہیں ہونا چاہیے عدلیہ کو فوج کے اشارے پر نہیں چلنا چاہیے عدلیہ کو انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے تاکہ انصاف ملے دنیا کو تو دنیا میں زبردست مومنٹ چلا ہمارے پڑوس کے اس ملک میں ایک ملک میں جس میں عدلیہ اس کے لیے عدلیہ کی بحالی کے اوپر سر سے کفن باندھ کے لوگ نکل آئے کہ عدلیہ بحال ہو ہم جناب سیدہ کی سلسلے میں چودہ سو برس سے کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو بحال ہونا چاہیے خلافات بھیج دیں محمد ہم چودہ سو برس سے کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے عدلیہ کو کسی پریشر میں نہیں ہونے چاہیے عدلیہ کو جانب دار نہیں ہونے چاہیے اور جب تک عدلیہ صحیح کام نہیں کرے گا جب تک دنیا مزرورن ناانصافی کا بازار کر رہے ہیں یہ ہے ہم کہہ رہے ہیں لیکن اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے اور آج بھی سننے والا نہیں ہے یہ سمجھ لیے کہ آج بھی کوئی سننے والا نہیں ہے یہ نہ سمجھئے کہ آج لوگ سننے والے ہیں نہیں آج بھی نہیں ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بی بی سیدہ جنہوں نے ان کے مقدمہ کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی دنیا سے رفت ہو چکے لیکن پوری مثل اور پوری فائل موجود ہے تاریخ کے اندر ایک اتہ تھا پردہ بھی ایک پیپر بھی مسنگ نہیں ہے اس کے اندر سب پوری فائل موجود ہے اور علماء اسلام بھی موجود ہیں کل کسی پریشر میں کسی انفلوینس میں کسی مسلحت سے اگر صحیح فیصلہ نہیں دیا گیا تو آج علماء جناب سیدہ کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیں ابھی ٹھیک ہے کل غلطی ہو گئی تھی لیکن آج بھی اسی روش پہیں خاموش بیٹھے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فیصلے کو صحیح مان رہے ہیں جو ہوا تھے تو جب تک دنیا میں وہ تفقہ رہے گا جو اس فیصلے کو صحیح مانتا رہے گا اس وقت تک وہ لوگ بھی وقالت کرتے رہیں گے جو جناب سیدہ کو صحیح مانتا رہے گا اور اگر یہ کہا اتنے گزرنے کے بعد اب صحیح مانے غلط مانے ہوتا کیا ہے نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں وہ بھی تاریخی واقعہ ہے کہ آج سے تقریباً نوے سال پہلے یونان کے پورٹ میں ایک کیس ظاہر کیا گیا ہے سقرات کے قاتل پر اس کی باقعدہ پوری پورا پرسیجر ایڈاپٹ کیا گیا جو کسی مرڈر کیس میں ہوتا ہے سقرات جس کو انگریزی میں سیکریٹیز کہتے ہیں ایک بہت بڑا فلاسفر تھا جو 500 بی سی میں تھا حضرت عیسیٰ سے بھی 500 برس پہلے اس کا اپنے زمانے کے بادشاہ سے اختلاف ہو گیا یہ بہت بڑا اسکالر تھا بہت بڑا عالم تھا بہت بڑا فلاسفر تھا بادشاہ جو بات کہہ رہا تھا وہ غلط بات تھی تو اس نے کہا یہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے وہ بادشاہ تھا اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے کہا بادشاہ ہونے دیکھا ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے صحیح نہیں ہے ہم غلط کو کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے میں کہا یعنی ہم غلط کہہ رہے ہیں کوئی ہو جو غلط ہے وہ غلط ہے تو آخر میں یہ ہوا کہ بادشاہ نے اس کو تھیرٹ کیا یا تو اس کو صحیح کہو منہ ہم تمہیں زہر کا پیالہ پیلا دیں تو وہ تھا پڑھا لکھا آدمی اس نے کہا کہ زہر کا پیالہ پی لینا میرے لیے آسان ہے لیکن غلط کو صحیح کہنا مشکل یہ میرے لیے زیادہ دشوار کام نہیں ہے کہ میں زہر کا پیالہ پی رہا لیکن یہ میرے لیے بہت غلط مشکل کام ہے کہ میں ایک غلط بات ہو اور میں انڈر پیشر اس کو صحیح کہہ دوں یہ نہیں کروں گا کیونکہ جب اس نے انکار کر دیا تو صاحب وہ سرکاری لوگ جو تھے وہ زہر کا پیالہ لیے وے آگئے ان کا یہ تو یس کرو یا پی ہو یہ ان کا یس تو نہیں ہوگا لاؤ پی رو ان نے پیالہ لیا اور لے کے پی گیا زہر زہر کا پیالہ جب پی گیا تو تھوڑے دیر میں مر گیا یہ بہت پرانا قصہ ہے دھائے آج سے دھائے ہزار برس پہلے دھائے ہزار برس پہلے قصہ ہے دھائے ہزار برس پہلے قصہ ہے دھائے ہزار برس پہلے آج سے اس نے سچائی کے اوپر جان دے دی مر گیا اب ظاہر ہے وہ تو مر گیا بادشاہ سلامت کو کون چیلنج کرنے والا تھا ان سے کون بولنے والا تھا بے گناہوں کو مارے ہی کرتے تھے یہ بھی صحیح ختموں کی آقصہ ہے لیکن یہ واقعہ تاریخ میں لکھا رہ گیا یہ واقعہ تاریخ میں لکھا رہ گیا اب بیسویں سنی کے شروع میں یعنی انیس سو کچھ میں اب اگزیک ڈیٹ مجھے نہیں معلوم لیکن انیس سو کچھ میں انیس سو کچھ میں یونان کے کورٹ میں ایک کیس دائر ہو سکرات کے قاتل کی اگرش اور اس کیس میں باقاعدہ بحث ہوئی باقاعدہ وکیل کھڑے ہوئے باقاعدہ ثبوت پیش کیا تھا ہے باقاعدہ جرہ ہوئی جیسے کسی زندہ کیس میں ہوتی ہے پوری طرح پورا کیس ڑھا کیا اور پورے جج بیٹھے اسی طرح سے بلکل ٹھیک اور اس کے بعد آخر میں یہ ہوا کہ جب ججمنٹ کا موقع آیا تو جج نے یا جو کوئی ججس کا پینل تھا انہوں نے سکرات کے قاتل کو سزائے موت سنگی کہ چونکہ اس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا ہے لہذا ہم اس کو سزائے موت دیتے ہیں وہ جو کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے کہ جو کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے وہ پولیس کو بھیجا جاتا ہے عمل درامت کے لیے وہ پولیس کو آرڈر بھیجا گیا پولیس نے اس میں فائنل رپورٹ لگائی کہ چونکہ جس آدمی کے قتل کا حکم فاسی کا حکم دیا ہے کورٹ نے وہ آج سے اتنے برس پہلے مر چکا ہے لہذا اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو سکتا ہے یہ فائنل رپورٹ لگا کے لہذا یہ کیس داخلے دفتر کیا جائے وہ داخلے دفتر کیا گیا لیکن یونان کے ہائی کورٹ میں وہ مثل جو ہے ان کے ریکارڈ میں وہ آج بھی مہے موجود ہو دیکھی جا سکتی یہ دنیا کی تاریخ میں اور اخباروں میں واقعہ چھپا اور ساری دنیا میں واقعہ مشہور جب ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ڈراما ہوا یہ کیا کھیل کھیلا یونانی تو بڑے سمجھدار مشہور ہیں بڑے اقل مند مشہور ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ کون سا ڈراما کیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اقل مند ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں اسی لیے تو یہ کام کیا ہے اگر بے عقوب ہوتے تو نہ کرتے انہوں نے اس کی وجہ بتائی انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے فلسفر اور اتنے بڑے اسکالر کا قاتل ایک یونانی تھا اور ہم بھی یونانی ہیں لہذا ہمارے دامن پر یہ دھبا ہے کہ تم نے اتنے بڑے اسکالر کو قتل کیا تمہیں کیا اتنا بڑا اسکالر بے گناہ قتل ہوا لہذا ہم نے یونان میں اپکورٹ میں دعویٰ دائر کر کے قاتل کو سزا موت دے کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم یونانی ضرور ہیں مگر ہم وہ سے یونانی نہیں ہیں جو کی اسکالر کو قتل کر دیں بلکہ وہ سے یونانی ہیں جو قاتل کو سزا موت دیتے ہیں با عزیدانِ گرامی یہی مسئلہ ہمارے محرم منانے کا ہے اور یہی مسئلہ ہمارے فدق پڑھنے کا ہے اللہ 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 چونکہ رسول چونکہ رسول چونکہ رسول اللہ کی بیٹی کا حق چھینہ گیا اور چھیننے والے مسلمان تھے چونکہ رسول اللہ کے نمازہ بے گناہ شہید کیا گیا اور شہید کرنے والے مسلمان تھے اور ہم بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں تو یہ ذہنوں میں پیدا نہ ہو جائے غلط فہمی کہ ہم بھی وہی مسلمان ہوں گے جو رسول کی بیٹی کا حق کھا جائیں یا رسول کے نمازوں کو بے گناہ مات ڈالیں لہذا ہر سال فدق پڑھ کے ہر سال محرم منع کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں مسلمان ضرور ہیں مگر غاسبوں اور قاتلوں سے نفرت کرنے والے مسلمان سوازی دانے کے رامی مسئلہ جو ہے یہاں کے اوپر وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور لوگ کبھی نقضیم کا اندیشہ بتا کے کبھی اختلاف بین المسلمین کا اندیشہ بتا کے بڑے بڑے مسائل ہیں اور یہ سب یہ کاغذ کے پھول ہیں دیکھیں میں اس لیے پہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور نوجوان جو ہیں وہ ان دھوکوں میں نہ ہیں مسلمانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے مسلمانوں میں اختلاف تو ہی ہو جاتا کیا ہے ہو جاتا ہے ہمارے بجائے توڑی ہے مسلمانوں میں اختلاف مسلمانوں میں اختلاف ہے کروہر اتحاد ہونا چاہیے تو بلکل ہونا چاہیے مگر میاں یہ ہے کہ یہ کاغذ کے پھول ہیں کاغذ کے پھول جہوں وہ دیکوریشن کے لیے اچھے ہوتے ہیں کئی شادی ہے کوئی پنڈال سجد آ رہا ہے کئی کوئی گیزرنگ ہے کوئی وی آئی پی آ رہا ہے پورے اسٹیج سجنے کے لیے آپ نے کاغذ کے پلاسٹرک کے پھول لگا دیئے جاتے ہیں تو دیکھنے میں وہ اسٹیج بڑا خصورت لگتا ہے دیکھنے میں وہ جہاں بہت اچھی لگتی ہے یا آپ نے کاغذ کے پھول لگتا ہے یا پلاسٹرک کے پھول ابھی جاتے ہوگا ہے جیسے پلاسٹرک چلنے لگا پلاسٹرک کے پھول لگتنے لگتا ہے لیکن کاغذ کے پھولوں سے یا پلاسٹرک کے پھولوں سے ایک ٹن پھولوں سے اگر آپ چاہیں ایک گرام اتر نکل آئے ایک ٹن کاغذ یا پلاسٹرک کے پھول رکھی آپ گلاب کے اور چاہیے اس میں سے ایک گرام اترے گلاب نکل آئے تو ایک ٹین پلاسپک یا کاغذ کے پھولوں سے ایک گرامیتر گلاب جو ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں وہ اصلی پھولوں سے ہوگا کاغذ یا پلاسپک کے پھولوں سے نہیں ہوگا تو یہ جو اتحاد کے نعرے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ علیہ صاحب مسلمانوں کو لڑوانے کی باتیں ہیں اور یہ باتیں ہوتے ہیں مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے ادیتی بلکل ہونا چاہیے لیکن یہ کاغذ کے پھول ہے یہ دیکوریشن میں جیسے اسٹریج کے اوپر اچھے لگتے ہیں لیکن ان میں سچائی نہیں ہوتی بس یہ اتحاد کے نعرے بھی اسٹریج پر اچھے لگتے ہیں ان میں سچائی نہیں ہوتی ہیں ہاں ایسی کامن گیدرنگ جو ہوتی ہیں اس کے اندر یہ نعرے اچھے لگتے ہیں جیسے پھول اچھے لگتے ہیں بس یہ نعرے بھی اچھے لگتے ہیں لیکن ان میں کوئی ریالیٹی نہیں ہوتی ان میں کوئی سچائی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحاد جہاں کہیں ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے تو اتحاد کیا ہے کہ ایجنڈہ ہوتا ہے جن ملکوں میں اختلاف رہا جن لوگوں میں اختلاف رہا وہ اتحاد پیدا کرنے کا ایک ایجنڈہ ہوتا ہے اور اس ایجنڈے پامل ہوتا ہے ہندوستان پاکستان میں اختلاف ہے کھلا ہوا اختلاف کبھی کبھی دونوں طرف کی حکومتیں جاتی ہیں اتحاد ہو جائے تو ایک پورا ایجنڈا ہوتا ہے اتحاب اس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ کھیلوں کی ٹیمیں ایک ملک کی دوسرے ملک میں جائیں گی دانشونوں کا تبادلہ ہوگا اسکالر سے ایک جنہائے دوسری جنہائے جائیں گے امام کے پبلک کے لوگ جائیں گے جنرلیسٹ جو ہیں وہ ایک جنہائے دوسری جنہائے جائیں گے اور مختلف چیزیں ہوں گی کچھ تجارت میں سہولتیں دی جائیں گی کچھ آمد و رفت کے ذرائع میں سہولتیں دی جائیں گی دا کے لوگوں کو ایک دوسرے قریب ہونے کا موقع ملے یہ سب کچھ تو ہوتا ہے لیکن یہ سب ہو رہا ہے آج کل بھی ہو رہا ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں ہو رہا ہے مگر دونوں ملکوں کے سٹیزن یہ اچھی طرح جانتے ہیں بلکل ہوشیاری سے کہ اس کے اندر بنیادی مسئلہ جو ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں وہ مسئلہ کشمیر ہے اگر دونوں طرف کی لیڈرشپ اس کو حل کر لے گئی اگر دونوں طرف کی لیڈرشپ اس کو حل کر لے گئی تو اتحاد ہو جائے گا پھر ٹیموں کا جانا اور تجارت کا ہونا اور بسوں کا آنا جانا اور ٹرینوں کا کھل جانا اور اسکالرز کا تبادلہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب کامیہ ہو رہے ہیں لیکن اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو تو یہ سب رکھا رہ جائے گا اور پھر فوجیں میدان میں آئے انسان میں کھڑی ہیں یہ ہر بچہ جانتا ہے جو تھوڑی سی عقل لگتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ صالب نہیں ہوا تو پھر ایک دن وہ نوبت آ جائے گی کہ میدان جنگ میں دونوں فوجیں ہیں انسان میں بعضیدان گرامی اتحاد بدن المسلمین کا بھی یہی مسئلہ ہے ایک تو اتحاد کا فارمولہ پیش کرنے والے کوئی ایجنڈا نہیں پیش کرتے کہ کیا ہے اور دوسری بات کی ہے کہ ایجنڈا ہو یا نہ ہو ہم ایک بات جانتے ہیں کہ یہ طریقے سے ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک مسئلہ اختلافی ہے کشمیر کہ یہ تو ہندوستانی اس کو چھول دے یا پاکستانی اس کو چھول دے ورنہ جھگڑا رہے گا ویسے ہی مسلمانوں کے درمیان ایک مسئلہ اختلافی ہے وہ ہے مسئلہ فلایت علی یا آپ ہی چھول دیجئے اسے یا وہ ہی چھول دیں اسے یا آپ ہی چھول دیجئے اسے کہ بھئی چلو ہم نہیں مانتے جو مان لیا تھا ہم نے وہی مانتے ہیں اور یا وہی چھول دیں اسے کہ جلیے ہم ہی مانے لیتے ہیں بھئی ہم تو اپنے لوگوں سے کہنے والے تھے کہ بھئی تم ہی مان لو وہی بڑے سوئی بھئی اتحاد تو ہو جائے اب بھئی اتحاد تو ہو جائے کسی طرح جو لوگ تڑپ رہے ہیں بے قرار ہو رہے ہیں ان کی تسلیت تو کر دو تم ہی مان لو مگر وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لائنوں کا معاملہ ہے اور اس میں گڑ پڑ ہو جاتی ہے اس لیے ماننے کی حمت نہیں پلتی اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کی لائن سے جو چلتے ہیں ان کو آگے بڑھ کے حسین ملتے ہیں اور آنٹی علی لائن سے جو چلتے ہیں ان میں آگے بڑھ کے یزید ملتا ہے دلوات بیجنے محمد وآلہ اب بھائی اتنی بڑی قیمت پر تو اتحاد نہیں تو عزیدان اگرامی یہی مسئلہ معصوم عالم کا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی کا مسئلہ ہے اور رسول اللہ کی بیٹی کی حق کا مسئلہ ہے جو کہتے ہیں جائداد تھی فلا تردہ ملتا ہے جائداد تو عزید کی بات نہیں دیکھئے اس کے اندر لوگ بہت سے ایسی حرکتیں کرتے ہیں نازیبہ غلط کہ جو بلکل کہنا نہیں چاہیے کرنا نہیں چاہیے ہنیزا وہ کتنی پیرا پڑھنی تھی اس کی ویلیویشن کیا ہوگی اس کی قیمت کیا ہوگی ویلیویشن و قیمت کی بات نہیں ہے جہاں ہاتھوں میں دھومن جواہر بنتا ہو جہاں اشارے پر مٹی سونا ہوتی ہو جہاں جو کی روٹی بہت اتفاق کر لی جاتی ہو اور نمتیں ٹھکرا دی جاتی ہو وہاں پیسے ویسے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے تو اہل بیت کے دربار میں پیسے کی قیمت نہیں ہے وہاں کوئی صاحب پیسے والے ہوں تو وہ اپنے گھر میں ہوا کریں گے ان کے لیے پیسے کی کوئی عزت و قیمت نہیں ہے بات جو ہے وہ سچائی کی ہے اور بات جو ہے وہ اس سے اتنی اوپر جاتی ہے کہ پوری بلڈنگ کلائبس ہو جائے گی پوری بلڈنگ کلائبس ہو جائے گی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں وہ ایک سوکھا و درکھا اس میں خرمے بھی نہیں آتے تھے وہ ایک سوکھ گیا تھے اس سے وحض نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا تھی وہ پانچ درہم کا بکتا اس سے ادا کی قیمت نہیں تھی اس کی قیمت کی بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ جناب فاطمہ کی صداقت کا ہے کہ وہ سج بولی کہ غلط بولی اس لیے کہ اگر جناب سیدہ نے غلط دعویٰ کیا تو اس کا مطلب آیہ تطھیر نے غلط ذمہ داری دی اور اگر آیہ تطھیر نے غلط ذمہ داری لی تو اس کا مطلب قرآن میں غلطی پکڑی گئی اور جس مذہب کی کتاب غلط ثابت ہو جائے وہ مذہب غلط ثابت ہو جائے گا تو یہ پورا بنیاد لا الہ الا اللہ سے کل حیث ہو جائے گی آخر تک اگر فاطمہ نے دیکھیں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ درِ آلِ محمد پہ آنے کے بعد پیسے کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی وہ بنی امیہ اور بنی عباس کے درباروں میں یا جو لوگ مالِ غنیمت کھانے کے عادی تھے اور ایران اور مصر اور یونان کا مالِ غنیمت میں لے کے امیر بن گئے تھے ان کیاں پیسے کی اہمیت ہوگی یہاں پیسے کی اہمیت نہیں اور جس کا پیسہ قبول ہو جائے اس درگاہ میں وہ خوش نصیب ہے ہر ایک کا پیسہ قبول نہیں ہوتا یہ بھی سمجھ لیجئے ہر ایک کا پیسہ قبول نہیں ہوتا ہر ایک اس قابل نہیں کہ اس کا پیسہ قبول ہو جائے ساتھ میں امام کی خدمت میں رقم تو آئی تھی بہت لمبی اسوی ہزار دینار لے کے آئے تھے اہلِ خورا ساتھ اسوی ہزار دینار بہت بڑی رقم ہے سونے کا سکہ ہوتا ہے دس گرام سونے کا ایک دینار ہوتا تھا تو اسوی ہزار قوائن تھے دس گرام سونے کے تو اس سے ویٹ لگا لیجئے کتہ ماؤن تھا دس گرام کے قوائن تھے ایٹی تھاؤزنڈ دس گرام کو ایٹی تھاؤزنڈ سے ذرب بیجئے دیکھیں کتہ ویٹ بنتا ہے کتہ گوڑ لائے تھے امام کے پاس کہا نہیں یہ پیسہ پاک نہیں ہے اس میں لوگوں کے حق باقی ہیں حق داروں کے حق نہیں دیئے گئے ان سے کہو اس کو پاک کریں جس کا حق ہے اس کو دیں ہمیں ہی چاہیے یہ لے جاؤ اور جب وہ پیسہ واپس کر دیا وہ لوگ جانے لگے تو کہا ایک بڑھی آنے تمہیں سات درہم دیئے سے چلتے بعد سیوین درہم اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی سات درہم دیئے تھے کہا وہ پاک و پاکیدہ پیسہ ہے مجھے اللہ کے دے جاؤ تو امام نے بڑھیا کے درہم منگوا لئے تھے اور مالداروں اور رئیسوں کا پیسہ جو تھا وہ واپس کر دیا تو عزیزانی گرامی وہ تو امام کی دربار تھے اور سرکار تھی آج بھی اماموں کے دربار موجود ہیں اماموں کی سرکاریں موجود ہیں اور اس کے اندر ہم آپ اگر اس کے اندر کوئی کوافیشن کرتے ہیں کوئی خدمت کرتے ہیں کچھ حاضر کرتے ہیں تو اس کو ایک تو اس کے لئے لفظیں چندہ کے لفظ استعمال لکھئے اس لئے کہ چندہ جو ہے یہ بڑا خراب لفظ چندہ کچھ نہیں چندہ کیا چاہتے ہیں چندے تو لاوارسوں کے لئے ہوتے ہیں چندے تو غریبوں کے لئے ہوتے ہیں چندے تو بے قصوں کے لئے ہوتے ہیں لاوارس میتوں کے لئے لوگ چندے کرتے ہیں یہ تو یہ سب چندے ہوتے ہیں چندہ نہیں ہے یہ نظرانہ یہ لئے کہ بادشاہوں کے سرکاروں میں عدب سے نظرانے گزارے جاتے ہیں رہیت لوگ جب ملتے ہیں بادشاہوں سے تو ختم ہو گئی بادشاہ جب تھی دنیا میں تو اس میں نظرانے گزار جاتے تھے تو بادشاہ نظرانے کا محتاج نہیں ہوتا ہے ان کا بھی نظرانہ گزارتے کیوں کہ نظرانہ گزارتے اس لئے ہیں کہ ہم باغی نہیں ہیں ہم بھی رہیت میں ہیں آپ کی تو یہ اس بات کا ثمود ہوتا ہے کہ ہم آپ کی رہیت میں ہیں آپ سے باغی نہیں ہیں اس لئے نظرانہ گزارتے ہیں تو عزدانہ کے رامی یہ مطلعہ جو ہے یہ بھی اور طلب ہے کہ دبیہ کا حق کھایا گیا دبیہ کا حق چھنا گیا بی بی کے پاس ظلم ہوا اور یہ اور بات ہے کہ جن کا گھر جلایا گیا تھا آج شہروں شہروں ان کے گھر ہیں جن کا ہاں چھینہ گیا تھا آج مقلع جگہوں پر ان کے نام پر کتنی زیادہ آتے ہیں اگر آپ اس تیرا پلٹی کو جوڑ ڈالیے جو امام حسین کے نام پر ہے تو رچیس پرسن آپ دی ورڈ جو ہے وہ امام حسین نکلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہر امام بارگاہ اور جتے اس کے ایسٹس ہیں اور جتہ اس کے اندر ریکارنگ اور نان ریکارنگ بجٹ ہے وہ سب امام حسین ہی کے نام پر تو ہے تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہیے کہ وہ کوئی معمولی چیز بہت زبردہ چیز اور پھر محرم میں جتہ خرچ ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو یہ سب انہی کے نام پر ہے یہ اللہ کا انترام ہے اور یہ جو بھی ادھر سے جس کو توفیق ہوتی ہے وہی اس میں حصہ لیتا ہے ہر آدمی اس کے اندر حصہ نہیں لے سکتا اور ہر آدمی کو اس کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور ہر آدمی کا پیسہ سرکار میں قبول میں ایک دوانے میں ایک لکھنو میں ایک حضرت عباس کی درگاہ ہے بمبئی مجلی سے پہتا تھا تو اس کے لیے کچھ جروت تھی پیسے کی کچھ مرمت برہا تھا تو میں اپیل کرتا تھا لوگوں سے کہ جو آپ سے ہو سکے کر دیجئے تو لوگ کرتے تھے تو میرے پاس ایک ایسے شخص کا میسے جایا کہ جس کا ذریعہ عامدنی جائز حلال نہیں تھا اس کا ذریعہ عامدنی جو تھا وہ صحیح نہیں اور یہ سمجھئے یہ بات ہے لیٹ سکسٹیز یا آرلی سیونٹیز کی بہت پرانی بات ہے لیٹ سکسٹیز یا آرلی سیونٹیز کی اور اس کا اس پارٹی کا جو میسے جایا وہ یہ آیا کہ ہم ففٹی تھاؤزنڈ ڈونیشن دینا چاہئے تو اس دمانے میں انڈیا میں ففٹی تھاؤزنڈ کی عمون جو تھا وہ بہت اچھا عمون تھا لیٹ سکسٹیز یا آرلی سیونٹیز اب میرے پاس تھے بڑی عجیب والی بات تھی کہ میں اس پر یس کروں کہ نو کروں کہ میں نے سوچا اور میں نے سوچنے کے بعد میں نے سمجھنے جائے میں نے کہا میں کچھ نہیں مچپ ہو جاؤں اگر وہ بھیج دے گا تو میں اس کو وہاں بھیجوا دوں گا اور اگر وہ نہیں بھیجے گا تو میں تقاضہ نہیں کروں گا کہ تم نے میسیج بھیج جاتا ہے کہ میں ففٹی تھاؤزنڈ دینے والا ہوں کب دھو گئے یہ بات میں نے مولا پہ چھوڑ دی کہ اگر اس کا ایکسپٹ ہے مولا کو پیسہ تو وہ بھیج دے گا اگر بھیج دے گا تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ مولا نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے یہ لگنا چاہیے اور اگر وہ نہیں بھیج دے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ مولا کو ایکسپٹ نہیں ہے اور نہیں لگنا چاہیے اس نے بھیجا نہیں میں نے تقاضہ کیا وہ بات آنکی ہوں ہی رہ گئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی وہ بن بھی گئی سب کچھ ہو گیا مومنین نے پیسے بھی دیئے سب کچھ ہو گیا وہ سب کام تو ہو گئے لیکن ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی ہے اور ہر ایک کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے ہمارے ایک دوہ صلاوات دے دیں تو عزیدان اکرامی جو بات آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ معصوم عالم کے اس مسئلے کو سمجھ لینا بہت اہم یہ لیے کہ دربار میں وہ لوگ کھڑے ہیں جو مباحلے میں گئے تھے اور جن کے سچے ہونے کے اوپر قرآن نے مہر لگائی تھا حضرت علی موجود ہیں خود معصوم عالم موجود ہیں امام حسن موجود ہیں امام حسین موجود ہیں اب یہ ایک طرف عمت کا صدیق ہے اور ایک طرف اہلِ بیت کی صدیق کا ہے اور دوسری طرف آئیہ تثیر جو ہے وہ جناب سجیدہ کے ساتھ ہے ان لیے کہ آئیہ تثیر جس کے اندر تحارت کا اور پاکیزگی کا اعلان ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں میں اختلاف ہو کہ اس سے مراد کون ہیں ہمارا جو اس فرقہ ہے شیعہ فرقہ اس ناشری فرقہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد چودہ معصوم ہیں اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں چودہ معصوموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے مراد رسول کی بیویاں ہیں لیکن ہم بھی چودہ معصومین کے فرقہ میں چونکہ جناب سجیدہ شامل ہیں لہذا ان کا نام اس فرقہ میں رکھتے ہیں اور وہ بھی ازباج رسول کی جو فرقہ بناتے ہیں اس کے اندر رسول کی بیویوں کے ساتھ رسول کی بیٹی کا نام بھی شامل کرتے ہیں تو دونوں فرقہیں جو عالم اسلام میں ہیں اس کے اندر جتنے نام بھی ہیں ان کی فرقہ میں جو ہیں وہ ہماری فرقہ میں نہیں ہے ہماری فرقہ میں جو ہیں وہ ان کی فرقہ میں نہیں ہے صرف ایک نام کامن ہے اور وہ ہے جناب فاطمہ کا نام کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ آیائے تثیر ان کے لئے ہے اور وہ بھی مانتے ہیں کہ آیائے تثیر ان کے لئے ہے تو اس کا مطلب پورا عالم اسلام بلا اختلاف اس بات کو مانتا ہے کہ جناب فاطمہ آیائے تثیر کا مزدہ اب جناب فاطمہ سے گواہ ماننا فاطمہ سے گواہ ماننا نہیں ہے آیائے تثیر سے گواہ ماننا آیائے تثیر سے گواہ مانگے جا رہے ہیں کہ آیہ تخیر اپنی سچائی پر گواہ پیش کرتا اور آیہ تخیر نے اپنی سچائی پر انہی کو گواہ پیش کیا جن کو رسول نے اپنی سچائی پر گواہ پیش کیا تھا جن کو خدا نے اپنی سچائی پر گواہ پیش کیا تاکہ دربار خلافت سے ان کی گواہی غد ہو تو پھر نہ خدا کو مانو نہ رسول کو مانو اس لیے کہ انہی کی گواہی سے خدا بھی مانا گیا ہے انہی کی گواہی سے رسول بھی یا تو یہ اور پھر اس کے اندر عالم اسلام نے بڑے بڑے ہنگام ہے لیکن ہم تو جناب سیدھی سیدھی بات سوچتے ہیں زیادہ پیچھیدہ باتیں سوچتے نہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم بزرگ کو سچا مان لیں تو مان لیتے ہیں لیکن بعد والے ایک بہت بڑی غلطی کر گئے ہم پیدا ہوئے اور بات میں ہم پیدا ہوئے بہت بات میں ہم اس بات پیدا ہوئے جب مسلمان اپنے خلفاء راشدین بنا چکے تھے ہم اس بات پیدا ہوئے جب خلفاء راشدین کی فیرست مکمل ہو چکی تھی اگر ہم اس کے پہلے پیدا ہوتے تو اختلاف ڈال دیتے ہوں اس لیے کہ دو میں سے ایک ہی خلافت کے لائق ہے دونوں خلافت کے لائق نہیں ہیں ایک خلیفہ گواہی رد کر رہا ہے ایک خلیفہ گواہی دے رہا ہے یا یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے اگر یہ سچا ہے تو وہ لائق نہیں اگر وہ سچا ہے تو یہ لائق نہیں سلام آفید محمد وآلہ اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو وہ خلیفہ راشد ہونے کے لائق نہیں ہیں اگر پیراپلٹی کے باستے کوئی جھوٹی بات کر رہا ہے تو وہ خلیفہ ہونے کے لائق نہیں ہیں ان دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے دونوں نہیں مسلمانوں نے دونوں کو مان لیا اب یہ ان کا بادلشن ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے لیکن ہم تو نہیں مان سکتے دونوں کو میں ایک ہی مان سکتے ہیں اچھا آپ اس کے اندر تیسرا مسئلہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں فریق آمنے سامنے ہیں ان میں جناب سیدہ کے معصومہ ہونے کے اوپا قرآن بھی گواہ ہے اور امت بھی کہتی ہے وہ معصومہ ہیں لیکن جو سامنے بزرگ ہیں نہ وہ خود کہتے ہیں کہ معصوم ہیں نہ قرآن کہتا ہے کہ وہ معصوم ہیں نہ امت کہتی ہے کہ وہ معصوم ہیں اب عصمت کے مقابلے میں خطا کو سپورٹ کرنا یہ خود خطا ہے اس کے اندر بڑا عجیب و غریب مسئلہ جو تھا اس مسئلے میں یقین مانی آپ کہ امام ابو حنیفہ نے جو لکھا وہ بہت زبردستیز دیکھتی اور وہی بات صحیح ہے جو انہوں نے لکھی انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے کتاب میں کہ درحقیقت بی بی نے پھراپرٹی کا دعویٰ کیا ہی نہیں اور پھراپرٹی کے دعویٰ کی کوئی اہمیت ہی نہیں وہ تو ٹوکن پروٹس تھا اور ٹوکن علامتی دعویٰ تھا وہ اصل میں وہ جس انداز سے دعویٰ پیش کر رہی تھی اور جس انداز سے آئی تھی اور جس طرح انہوں نے گواہ پیش کیے اس سے ان کا مقصد پھراپرٹی حاصل کرنا نہیں تھی وہ دربار سے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی وہ دربار سے یہ منوانا چاہتی نہیں کہ وہ صدیقہ ہیں اور سچی اسی لئے انہوں نے اپنے شوہر کو پیش کیا تھا اسی لئے انہوں نے اپنے بچوں کو پیش کیا تھا اسی لئے وہ انہوں کیا تھا اس لئے کہ وہ پھراپرٹی میں انٹریسٹٹ نہیں تھی وہ دربار سے اپنی صداقت منوانا چاہتی اور اگر وہ دربار سے اپنی صداقت منوانے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر فوراں وہ اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ اسی گراؤن پا کرتی کہ میں سچی ہوں تو میں اپنے شوہر کے حق کا دعویٰ کرتی اور کیونکہ خلیفہ ابھی ابھی ان کو سچا مان چکے ہوتے لہذا دوسرے منٹ میں جب پلٹ کے وہ اپنے شوہر کے حق کا دعویٰ کرتی تو اس وقت ان کو انکار کرتے نہ بنتی تو مسند خلافت چھوڑنا پڑتی خلیفہ ہوشیار تھے اس نقطے کو سمجھ گئے وہ اس نقطے کو سمجھ گئے کہ یہ جائدات کا معاملہ نہیں ہے یہ اپنی سچائی منوانا چاہتے ہیں انہوں نے فاطمہ کی سچائی نہیں مانی اور انہوں نے اس دعویٰ کو ایکسپٹ نہیں کیا یہ تو امام ابو انیفہ لکھے ختم کر دی انہوں نے بات اپنی آگے انہوں نے کوئی کمنٹ دیا نہیں اپنا اب آگے کمنٹ میں دے رہا ہوں اس پر یہاں تک جو بات تھی یہ تو ان کی لکھی بھی تھی لیکن اس کے آگے میں ایک بات کہتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کامیاب سیاست فاطمی تھی کہ اپنے مد مقابل کو ایسی منزل پلا کے چھوڑا اور ایسے دوراہ پلا کے چھوڑا کہ یا مجھے سچا مانو اور خلافت چھوڑو یا مجھے جھوٹا کہو اور جنت چھوڑو سلامت بینے محمد سلامت بینے محمد تو یہ مسئلہ پیچی جائے اور عالم اسلام آج تک مجرمانہ غفلت کا شکار ہے اس معاملہ اس چودہ سو برس میں علماء بھی گزرے فقاہ بھی گزرے اسکالرز بھی گزرے ریسرچ کرنے والے بھی گزرے بڑے لوگ گزرے اور گزر رہے ہیں لیکن وہی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں خاموش ایک بات یہ آج تک نہ آئی کہ اُس زمانے کے لوگوں کے لئے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں آرے احساس زمانہ خراب تھا کون اپنے بالبچوں کی جان کے اوپر کھیل کے سچی بات کہے کون اپنے اوپر تو جب کوئی آج تو کوئی بالبچوں کی بات نہیں ہے آج تو کسی جان کا معاملہ نہیں ہے آج تو کسی کی زندگی کا معاملہ نہیں ہے اب تو حق کو حق ہو اور تو یہاں بیٹھ کے حق کو حق نہ کہتے کہ ہم کل کو کیا امید رکھیں گے کیا کو حق ہے تو اس کا مطلب یہ کچھ میدان جیسے ہی ہے کہ جو ظالم کو سپورٹ بھی کریں گے اور اس کے بعد بھولے بھالے بنے بھی رہیں گے سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو لوگوں نے سیکٹیرین معاملہ ہے یہ اختلاف فقی اختلاف ہے علمی اختلاف ہے علمی کیا اور فقی کیا سیدھی سیدھی بات ہے ہماری جائزات پر کوئی خفضہ کر لیں تو آپ کو یہ کہا ہے یہ لیگل معاملہ ہے اس میں تو یہ معاملہ ہے جس کی پیرا پٹی ہوگی وہ لڑے گا جس کی جائزات ہوگی وہ لڑے گا چودہ سو برس سے یہ راستے الگ الگ ہو گئے تو انوماس صادقین ہمیں صادق مل گا ہے کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں ایک جو ہے وہ جائزات کا دعویٰ کر رہا ہے دعویٰ دینے سے انکار کر رہا ہے ہم دونوں میں ایک سچی ہے پارٹی ایک جھوٹی ہے پارٹی قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب جن کی صداقت کو پر مہر لگا دیم آئے ہیں مبائل آنے ہم ان کے ساتھ ہو گئے ہم ان کے ساتھ ہو گئے اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک ساتھ ہیں تو جائدات چلی جانا کوئی معاملہ نہیں ہے جائدات کھا جانا بری بات ہے ہماری چیز کوئی چھین لے جائے اس کے اندر کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے لیکن ہم کسی کی چیز چھین کے کھا جائیں یہ شرمانے کی بات ہے تو الحمدللہ ہم کوئی اس طرح کی ندامت یا کوئی شرمندگی یا کوئی ایسا کوئی تصور ہمارے دماغ میں نہیں ہے کہ ہم اپنے دل میں سوچے کہ یہ ہو گیا ہے یا وہ ہو گیا ہے رسول کی بیٹی نے صبح قیامت تک کے باستے ایک اتنی روشنی قائم کر دی ہے کہ اگر آدمی چاہے تو حق و باطل کو اس کے اندر فرق کر سکھا اور عزیزان کے رامی مزاج ظلم نہ کل بدلہ تھا نہ آج بدلہ فاطمہ مدینہ میں کل بھی بیکس تھی اور فاطمہ مدینہ میں آج بھی بیکس ہے آج بھی بیکس ہے آپ یہ نہیں غور کرتے کہ آئمہ اہل بیت میں وہ لوگ جن کی قبریں مدینہ سے باہر بنی ہیں آلی شان روزے ہیں کتنے امام مدینہ سے باہر ہیں پہلے امام تیسرے امام ساتھویں امام آٹھویں امام نویں امام دسویں امام گیارویں امام یہ مدینہ سے باہر ہیں ان کے روزے آتے آکے دیکھیں آپ زیادتوں کو جاتے رہتے ہیں حاضر ہوتے رہتے ہیں میں بھی حاضر ہوتا رہتا ہوں بھلی شان شوقت ہے لیکن جو قبریں مدینہ میں ہیں یہ زمانے میں ان پر سایا تھا بھی تو کوئی قابل ذکر امام حضارت نہیں تھی جو پرانی تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں جس کا نمونہ آپ کوئی نہیں ہے دنیا میں لیکن تصویریں ہیں اس لیے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے مہدام جنت البقی کا یہ انیس سو چھبیس میں انیس سو چھبیس میں یہ روزے جو ہیں یہ مسمار کیے گئے ہیں اور یہ روزے جو مسمار کیے گئے ہیں بنا میں اسلام مسمار کیے گئے ہیں یہ واضح رہے ہیں یہ گویا خدمت اسلام کی گئی ہے جو روزے مسمار کیے گئے ہیں تو یہ انیس سو چھبیس کا واقعہ انیس سو چھبیس تک وہاں کے اوپر روزے بنے جاتے ہیں ترکی کی حکومت جب تک وہ ترکی کے کنٹرول میں رہا تو اس وقت تک زیارتوں وغیرہ کے اوپر کوئی ایسی بابندی نہیں تھی مگر کوئی آلی شاہن روزہ وہاں کے اوپر نہیں تھا جیسے نجب کا ہے یا کربلا کا ہے یا مشر ہے یا کازمین ہے یا سامرہ ہے جیسے ٹھکان ہے وہ اس ٹرائب کا نہیں تھا بنا وہ سفالی گمبت تھا ایک اور چھوٹے اس کے بات لیکن تھا انیس سو چھبیس میں یہ روزے مسمار کی اور یہ روزے جو مسمار کیے گئے یہ اس لیے مسمار کیے گئے کہ جو برسر افتدار آیا وہاں ٹولہ آل سعود جس کو کہا جاتا ہے وہ ایکسٹریمسٹ تھے وہ انتہا پسند تھے اور ان انتہا پسندوں نے مذہبی انتہا پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے لہذا انہوں نے اپنے خیال میں خدمت اسلام کرتے ہوئے ان قبروں کو مسمار کرتے ہیں اور عصوہ سے لے کے آج تک انیس سو چھبیس سے لے کے آج تک انیس سو چھبیس میں بہت زوردست مومنٹ چلا اور پورے ورڈ میں چلا ایسی بات نہیں کہ صرف ہندوستان میں چلا پوری دنیا میں اس کے خلاف پروٹسٹ ہو لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور چونکہ خود مختار ریاست تھی وہ زیادہ انہوں نے کسی کی بات تو بھی کوئی توجہ نہیں کی اور وہ قبریں آج تک بغیر سائے کے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک رواداری کا مطالبہ ہے لوگ ہم سے تو اپنی تقریروں میں رواداری کی دیمانڈ کرتے ہیں یہ آپ کی تقریریں باز باز بہت سخت ہو جاتی ہیں تھوڑی رواداری براتی ہے سوال یہ ہے کہ وہ گروپ سعودی عرب سے رواداری کی دیمانڈ کیوں نہیں کرتے کہ کروروں مسلمان خالی شیعہ نہیں اور دوسری عقیدے کے مسلمان بھی روضہ رسول کو بوسا دینا چاہتے ہیں یا رسول اللہ کی بیٹی کی قبر کے اوپر جا کے اظہار عقیدت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی دلازاری آپ کیوں کر رہے ہیں تھوڑی رواداری کیجئے آپ آجہ پھر وہ مذہبی لیڈرشپ کے بھی دعویدار ہیں جبکہ قرآن میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ لائک راہ حافظ دین دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں وہ دین کے معاملے میں جبر و تشدد کے قائل ہیں دیکھیں اس چیز کو غور کی جگہ وہ دین کے معاملے میں جبر و تشدد کے قائل ہیں جبکہ اسلام میں جبر و تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم سب جگہ گھومے میں ہیں پرسنلی میں جا چکا ہوں سب روضہ بھی جا چکا ہوں مکہ مدینہ بھی جاتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھے ہیں نجف میں خاص طور سے اور بعض روزوں میں بھی دیکھے کہ بعد لوگ ایسے ہیں زیارت کرنے کے لیے جو اس ناشری عقیدے کے نہیں ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم تو نہیں زبردست کیوں ان کے آگے سجدگاہ رکھ دیتے کہ سجدگاہ پسجدہ کرو اور آپ اور آپ بھی زیارتوں کو گئے ہوں گے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا مختلف جگہوں کے پر کہ لوگ مختلف دوسرے بھی عقیدت مند ہیں مسلمان ہیں عقیدت رکھتے ہیں آل محمد سے تو وہ آتے ہیں اپنی عقیدت کی بنیاد پر اب جب آتے ہیں عقیدت کی بنیاد پر تو اپنے طریقے پر اپنی فقہ کے حساب سے وہ نماز بھی پہتے ہیں یا جو عمال انجام دیتے ہیں وہ اپنی فقہ کے حساب سے انجام دیتے ہیں لیکن وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا لوگ ادھر سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ڈسٹرپ نہیں کرتے کبھی لیکن ہم اگر سجدگاہ پسجدہ کر رہے ہوتے ہیں سعودی عرب میں مکہ میں یا مدینے میں تو وہ ہم اسی جگہ کے ساتھ بے ربی کر دیتے ہیں لائق رہا پر دین دین میں جبر نہیں یا کربلا میں یا نجف میں یا اور دوسرے روزوں کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک گول ہے انسانوں کا درو ہے کہ جو ٹوٹا پڑھ رہا ہے ذری کے اوپر بوسہ دینے کے لیے اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جو ان سب سے تھوڑی دور ایسے ہاتھ کیے دعا مانگ رہا ہے وہ ذری کو چومنے یا بوسہ دینے یا آگے بڑھنے کوئی خوش نہیں کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ اس کے عقیدے میں نہا کے اوپر بوسہ دینا یا اس کو مس کرنا یہ کسی حصاب سے صحیح نہیں ہے لہذا یہ آیا گھٹ کے کھڑا ہو کہ دعا پڑھلا یا قرآن پڑھلا یا فاتحہ پڑھلا یا جو کوئی پڑھلا ہے پڑھلا ہے لیکن ہم اس کو دھکا دے کے ذری کے پاس نہیں لے جاتے ہیں چل بوسہ دے لیکن ہم جب ذریعہ مبارک رسول کی طرف تو جاہی نہیں سکتے لیکن اس دروازے کو جس کے اندر رسول کی قبر ہے اگر بوسہ دینے کے لیے بختے ہیں تو کوڑے پڑھتے ہیں سوال یہ کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ جو آج ہے اب ہم ان لوگوں سے جمان کرتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریال اسلام نہیں ہے تو وہ ذراعن کے سعودی عرب کو بھی جائزہ لیں کہ یہ ریال اسلام ہے کہ نہیں ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ ریال اسلام ہے کہ نہیں ہے اور عزیزانی کے رامی مجھے بہت یہ بات سن کے یہ خوشی ہوئی ہے کہ یہاں کے اوپر کچھ لوگ ایسے جمع ہوئے ہیں لوگ مومنین اچھے کہ جنہوں نے باقی گروپ بنایا ہے اور اس کی ویب سائٹ خائم کی ہے اور اس کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور پروٹیسٹ ہونا چاہیے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو اتنا انلاج ہونا چاہیے کہ پورے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پروٹیسٹ ہونا چاہیے اور زبردست پروٹیسٹ ہونا چاہیے اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی عجب میری فیلنگ ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ علم ہوئے اور جو بھی واقعات ہوئے جو ہم تاریخ میں پہتے ہیں اور جس پر روتے ہیں اس پر ہمارے دل تو ٹوٹتا ہے روتے تو ہیں مجلس ماتم بھی کرتے ہیں اس کے سلطلے میں مگر وہ سب ہماری پیدائش سے پہلے ہو چکے ہیں کربلا کا واقعہ تو ہوا لیکن ہم پیدا نہیں ہوئے تھے جب ہو کے ختم ہو گیا وہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اس کی یاد منائیں عزداری کریں ماتم کریں مجلس کریں نظر نیاز کریں یہ سب کریں لیکن جو اصل معاملہ ہے اس میں کوئی فرق ہم پیدا نہیں کر سکتے یا اماموں کو ظاہر دیئے گئے یا وہ شہید کیے گئے تو وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب اس پر ہم مثلا انداز نہیں ہو سکتے لیکن یہ ایک احساس ظلم ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری زندگی میں ہو رہا ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو وہ نہیں ہماری زندگی میں قبریں پر وغیر صحیح ہیں ہم جانت الوقع میں جا کے آ رہے ہیں ہم روزہ رسول کو قبر رسول کی اس جالی کو جس کے اندر قبر رسول ہے نہیں چوم سکے اس لیے کہ وہاں کے اوپر محافظ کر رہے ہیں تو یہ ہماری زندگی میں ظلم ہو رہا ہے تو اس کے سلسلے میں ہمیں جت قدر بھی ممکن ہو جتہ بھی ہم سے ہو سکتا ہو ہم اس کے اندر پروٹسٹ کریں اور یہ زمانہ جو ہے یہ جیتا جاکتا زمانہ ہے یہ زندہ زمانہ ہے اس لیے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایسے ملکوں میں خاص طور سے جہاں پر آزادی تقریر و تحریر ہے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ابھی بہت سے ایسے ملک ہیں جن کے لوگ آزاد نہیں ہیں لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم اس معاملے میں آزاد ہیں ہمیں اس کے کوئی پریشانی نہیں ہے ہم ہندوستان میں پروٹسٹ کرتے ہیں ہم ہندوستان میں آٹ شوال جو آتی ہے ہم آٹ شوال کو پروٹسٹ کرتے ہیں اور یہی نہیں ہم دلی میں لے جاتے ہیں سعودی امبیسی کے سامنے جلوس لے جاتے ہیں اور وہاں کے اوپر لوگ اپنے خون سے رسکت کر کے ہمیں مرانم دیتے ہیں اس کو آتا ہے میڈیا کور کرتا ہے لیکن ان کے کانوں پر جو نہیں رہنگتی ٹھیک ہے وہ نہیں رہنگتی نہ رہنگے لیکن ایک بات میں آپ سے اور ارز کروں کہ ایک دفعہ دو دفعہ کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں اور اس میں ڈسکریج ہونی کی بات نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا پتھر آپ کو توڑنا ہے اور آپ اس پر مار رہے ہیں تو معلومہ کہ آپ نے جب سو ضربیں لگائیں تو وہ دو ٹکڑے ہو تو پچاس ضربیں لگا کے مایوس نہ ہو جائیے کہ پتھر کا تو کچھ بگڑ ہی نہیں رہا ہے نہیں پتھر کا بگڑ رہا ہے یہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے یہ آپ کی سمی ضرب پر جو ٹوٹا ہے تو پہلی ضرب سے یہ کمزور ہونا شروع ہوا تھا جب سمی ضرب پر ٹوٹا ہے تو یہ 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 دل میں ہرگز خیال نہ لائیے کہ آپ جو اس پر ضرب لگا رہے ہیں اس ضرب سے کیا ہوگا اور یہ کیسے ٹوٹے گا ہم تو دس برس ہو گئے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا بیس برس ہو گئے کوئی نتیجہ نہیں نکلا نہیں دس بیس برس کی کوئی بات نہیں ایک دن وہ دن آئے گا تو وہاں بھی سایا ہو لیکن رسول کی بیٹی کی بے سایا قبر آج بھی زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ امت کا کیا سلوک اور عزیزانِ گرامی بس بات کو تمام کروں کافی دیر ہو گئی آج میں نے آپ کو سنایا وہ منظر دکھایا دربار کا جہاں ایک طرف اہل بیت کی صدیقہ کھڑی ہے ایک طرف امت کا صدیق بیٹھا ہے اب کل میرا موضوع جو ہے وہ بھی سن لیجئے کل کیا پڑھنے کل آپ کو دوسرا تاریخ کا منظر دکھا ہوں جہاں ایک طرف اہل بیت کا صدیق کھڑا ہے ایک طرف امت کی صدیقہ یہ بھی تاریخ کا بڑا زبردست واقعہ ہے معمولی واقعہ نہیں یہ بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے تاریخ کا یہ جہاں صدیقہ اور صدیقہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور اس کے بعد پھر نتیجے کے طور پجے بات ہوگی وہ کل آپ کی حکمت میں ارز کروں گا آج تو صرف اتنی بات ارز کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات جو ہے میں اپنے کوشی اس بات ہی کرتا ہوں ہم نے میری تقدیروں میں اگر محسوس کیا ہو کہ میں کتابی ناوالے دیتا ہوں نہ زیادہ چیزیں کتابوں سے پہتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ زمانہ وہ ہے انہ کسی کے پاس کتاب ہے اور جس کے پاس ہے بھی اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ہے سمجھے یہاں کون دیکھے گا کون پڑھے گا کتاب ہے وہ عربی میں ہے معلومہ کہ یہاں لڑکے اردو ہی نہیں جانتے ہیں تو عربی میں کون پڑھے گا ایک مصیبت میں جانے تو ایسا نہیں ہے اب ہم تو ان محسوسات اور روز مرہ اور وہ چیزیں جو مشاہدات میں ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ بات ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مولویوں کی سازش ہے اور مولویوں کی حرکت ہے اور بزرگان اسلام سب ایک تھے اور سب شیر و شکر تھے اور سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور سب ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے یہ بعد میں مولویوں نے اپنی روٹی روزی کے لیے اپنی دکان چمکانے کے لیے اپنا کاروبار ہمکرنی اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ حرکتیں شروع کی ہیں اس لیے تھوڑی ہے سب بزرگان اسلام ایک تھے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جو ممبروں پر یہ اس لیے پڑتے ہیں کہ یہ لڑائیں آپس میں اور اس میں ان کو پیسے ملتے ہیں ان کی انکم ہے تو یہ اپنی انکم کے لیے سب کرتے ہیں اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں اختلاف پیدا کر کے بزرگان اسلام میں بزرگان اسلام سب ایک تھے ان میں سب ایک دوسرے کو چاہتے تھے محبت کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر تھے یہ بعد والے جہاں یہ مولوی لڑواتے ہیں انہوں نے اپنا کاروبار بنانا لیا زندہ بنا تو اس معاملے میں بھی غور کر لیا جائے آئیے میں آپ کو اس کے سلسلے میں ایک ایسی بات بتا ہوں کہ جو لوگ زیارت کر چکے ہیں حج کو جا چکے ہیں یا عمرو کو جا چکے ہیں جو مدینہ کی وزٹ کر چکے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی بات ہے ان کی اور جو مدینہ کی وزٹ نہیں کر چکے ہیں اللہ توفیر دے ہمیں موقع میں لے کے وہ جائیں لیکن انہوں نے سنا ہوگا ہر ایک سے مطلب وہ بھی نہ دیکھا ہو لیکن وہ بھی دیکھے گئے تمام تاریخیں بالاتفاق لکھتی ہیں کہ رسول اللہ کے چھ مہینے کے اندر بی بی کی رہلت ہوگی آپ قبر رسول پہ بھی گئے ہوں گے اور آپ جنت الوقی دیتے ہیں جس وقت بی بی کی رہلت ہوئی ہے اس وقت رسول کے پہلو کی جگہ خالی تھی اس لیے کہ رسول کے پہلو میں جو پہلی قبر بنی ہے وہ رسول کی رہلت کے سوا دو برس کے بعد بنی ہے جو پہلی قبر رسول کی پہلو میں بنی ہے وہ رسول کی رہلت کے سوا دو برس کے بعد بنی ہے اور بی بی کی رہلت چھ مہینے کے اندر ہوئی ہے لہذا جب بی بی کی رہلت ہوئی ہے تو وہ جگہ خالی پڑی بھی تھی بیٹی کو سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ باپ کے پہلوں میں دفن ہو اگر ساری امت ایک تھی اور شیر و شکر تھے تو قبر فاطمہ وہاں پہ ہونا چاہیے تھی وہاں پہ قبر فاطمہ ہونا چاہیے تھی لیکن قبر فاطمہ قبر رسول سے دور جنت البقی میں ہے قبر فاطمہ سے قبر رسول کی دوری زبان حال سے اختلاف امت کا افسانہ کہہ رہی ہے کہ اگر سب لوگ ایک ہوتے تو قبر فاطمہ قبر رسول سے دور نہ ہو اور اگر یہ بات کہی جائے کہ قبر رسول کے پاس قبر نہیں بن سکتی تو پھر کوئی قبر نہ بنی ہوتی رسول کی تنہا قبر وہی پہ ہوتی تو کہا جا سکتا ہے کہ قبر رسول تھی وہاں پہلوں میں کہاں قبر بن سکتی تو عزیدان اگرامی پہلوں میں قبریں بنی بھی ہیں مگر آل رسول کی قبریں نہیں بس بی بی کی رہلت ہوئی اور بی بی نے تاریخ بتاتی ہے کہ دن گزرا اور دن اس طرح گزرا کہ آسمان نے دیکھا کہ چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہے تو پوچھا کہ بی بی کیا قیفیت ہے کہ آسمان آج میں دنیا سے جانے والی ہے آج میں دنیا سے جانے والی ہوں مگر آسمان یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی موت کا غم ہے آسمان مجھے وہ طریقہ دفن کا پسند نہیں جس طرح میں یہ دفن ہوتی ہے تو روایت میں ہے کہ آسمان نے تابوت بنا کے پیش کیا دوسری روایت میں نے یوں پڑھی ہے کہ جبرائیل تابوت کا نمونہ لائے اور بی بی نے آسمان سے اس نمونے پر تابوت بنوائے بارہ لگر جبرائیل بھی حادر ہوئے ہو تو اس گھر میں جبرائیل گانا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے جبرائیل تابوت کا نمونہ لائے یہ آسمان نے تابوت خود بنایا بار یہ تشدہ ہے کہ بنا آسمان کے ہاتھوں اور جب بی بی نے اپنا تابوت دیکھا تو دیکھ کے مسکرائیں فرمایا آسمان خدا تیرا دنیا و آخرت میں پردہ رکھے تو نے میرے پردے کا خیال کیا اور تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی کے ہوتوں پر وہ پہلی اور آخری مسکرہت تھی جو آئی رسول اللہ کے بعد بس ایک دفعہ مسکرائیں ہیں رسول اللہ کے بعد اور وہ اس وقت مسکرائیں ہیں جب اپنا تابوت دیکھا تھا میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جب ماں ایسی ہو کہ اپنا تابوت دیکھ کے مسکراتے اور باپ ایسا ہو کہ جب سر پر ضربت پڑے تو کہے میں کامیاب ہو گیا تو آئیسے ماں باپ کی جب نسل چلتی ہے تو آئیسے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی موت کو شہد سے زیادہ میٹھا کہہ دے کوئی گلے پر پیر تھا کے مسکرائے دن میں مولا علی سے وسیعتیں کی اور اثر کا وقت آیا تو اسماں کو بلایا کہ اسماں مجھے غسل کرنا ہے مجھے سہارہ دے اسماں کی مدد سے غسل فرمایا لباس تبدیل کیا اب بلکل مغرب کا وقت ہو رہا تھا ہجرے میں تشریف لے گئیں کہ اسماں دروازے کو بھیل دے اور مغرب کی نماز کے بعد آواز دینا اگر میں جواب دوں تو خیر اگر جواب نہ دوں تو ہجرہ کے دروازے کھول کے دیکھنا اسماں کہتی ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد میں دروازے پہائی میں نے آواز دی فاطمہ جواب نہ آیا میں نے آواز دی بنت رسول جواب نہ آیا میں نے آواز دی امول حسنین جواب نہ آیا اور جب جواب نہ آیا کسی دور سے تو میں نے ہجرہ کا دروازہ کھولا تو دیکھا بی بی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی آنکھیں بند تھیں ماتے و موت کا پسینہ تھا فاطمہ آپ دنیا میں نہیں تھی علی کو اتلاع دی گئی مولا نے سر سے امامہ اتار دیا کہا میرا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا روتے ہوئے در دولت پر تشریف لائے محضیدان اگرامی حدیث میں ہے مطابق وسیعت غسل دیا مطابق وسیعت کفن کنھایا کافور جنت سے ہنوت کیا مگر جب مولا علی غسل دے رہے تھے تو بنی حاشم میں کسی کی روایت ہے غالباً عباس ابن عبد المطلب کی روایت ہے کتابوں میں عبداللہ ابن عباس کا نام لکھا ہے مگر عبداللہ ابن عباس اس وقت بہت چھوٹے تھے یہ عباس کی روایت ہوگی جو رابی کی غلطی سے عبداللہ ابن عباس لکھ گئی بہرحال بنی حاشم میں کسی نے پوچھا جو وہاں موجود تھے لوگ کہ یا علی آپ کا احساس حابر غسل دیتے وقت اتنا بے قرار ہو کے کیوں رویا آپ کا احساس حابر اتنا بے قرار ہو کے کیوں رویا تو علی پھر رونے لگے تڑپ گئے کہا تُو نے میری رگے دل کو تول دیا میں کیا بتاؤں جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی میں کہوں گا یا علی ایک میت نہ دیکھی گئی ذرا کربلا میں آئیے سید سجاد کے دل کی خبر لیجئے ٹکڑے ٹکڑے لاشے دہن کر رہے ہیں یہ حساب کے لاشے ہیں یہ عزیزوں کے لاشے ہیں یہ دریا پہ شیر کا جنازہ ہے یہ رسول کی گوت کے پالے کی مہیا